اسلام علیہم گائز این ایڈر ویڈیو تو آج فائنلی میں دوبارہ سے آ چکا ہوں دوبارہ سے نیو گیم پلے ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے وال پیپر کو ہی دیکھ کے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آج دوبارہ سے میں کھیلنے جا رہا ہوں گرینی گیم چپٹر وان تو جب تک میری گیم لوڈنگ پہ ہے تو اتنی دیر میں آپ میری چینل کو سکسرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں تو ڈے ون ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ کو روم کا انٹرو دکھاتا چلوں کہ یہ روم ہے جہاں ہمیں گرینی نے بند کیا اور رکھا ہے اور دوسری چیز آپ کو میں بتا دوں کہ آج ہم لوگ جائیں گے دور کے راستے سے ہم نے کار انجن نہیں بنانے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اگر گرینی یہاں سے باہر آتی ہے تو ہم لوگ جلدی سے اس سائیڈ چلے جائیں گی ورنہ نیچے سے تو گائز آرہی ہے گرینی اگر نہ آتی تو ہم لوگ نیچے جا کے چیک کر لیتے کار بیٹری تو ہمیں ضرورت نہیں ہے چیک یہ کر لیتے کہ ہمیں کیا کیا چیز ضرورت ہوگی اچھا گی تو گائز لگتا ہے گرینی آنے والی ہوگی تو اس لیے جلدی سے نیچے چھپ لیتا ہوں تو گرینی جس ٹائم جائے گی دوسری تو گائز گرینی انٹری مار چکی ہے جس ٹائم گرینی ڈور والے راستے سے کہیں آس سے پاس آگے پچھے ہوگی تو پھر ہم لوگ جا کے چیک کر لیں گے کہ ہمیں کون کون سی کیز چاہیے ہوں گی تو یہ ہم لوگ کبر جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں ابے تو اس میں ہمیں کٹر چاہیے میرا خیال ہے کٹر پلاس ہمیں ضرورت پڑتا ہے ڈور اوپن کرنے کے لیے تو جلدی سے میں نیچے چلا جاتا ہوں گائز گرینی پھینکے گئی ہے اس طرح کرتا ہوں میں اس سائٹ سے گھوم کے جاتا ہوں یہاں ساؤنڈ کریئر کرتا ہوں کیونکہ گرینی اس سائٹ ہے یہ وہاں میں اپنا کام لپٹا لوں گا تو گائز یہاں ساؤنڈ میرا کریئر ہو چکا ہے یہ سیپ گئی ایس گھ راؤں گو تو دوبارہ سے ساؤنڈ کریئر ہوگا یہس طرف ساؤنڈ کریئر ہوگا واپس سے میں اس طرف جاتا ہوں اور جاکے کٹر کو ڈراب کرتا ہوں جس کے بعد یہاں ساؤنڈ کریئر ہو گا گرینی واپس سے اس سائٹ پر آجائے گی یہ میری شیطانی دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا ہے تو جلدی سے اس طرف جاتا ہوں اور گرینی اس طرف آ جائے گی اور اوپر جاتا ہوں جلدی سے دور کی وائرز کٹ لیتا ہوں جہاں تک مجھے پتہ ہے تو جلدی سے کھڑا ہوتا ہوں اور یہاں گائز ایک اور میرے دماغ میں شیطانی ایڈی آرہا ہے کہ اگر میں اس سائٹ سے گیا تو بیل بچ جائے گی اس سے جلدی سے میں اس طرف سے جاتا ہوں اور جو وائر لگی ہیں وہ کٹ کر لیتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں وائر لگی بھی ہیں کہ نہیں تو کلیر کر لیتے ہیں بات بس گرینی نہ آجائے تو یہ دیکھتے ہیں کس جگہ پہ لگی ہیں تو گائز یہ لگی ہے وائر تو ہماری ایک کٹ ہو چکی ہے میرا خیال ہے ایک ہی ہوگی وائر تو گائز میں یہاں سے جلدی سے نیچے اتر لیتا ہوں تو اس کو گرا لیتے ہیں میرا خیال ہے ایک وائر ہماری اس جگہ پہ بھی ہو او نو گائز تو گائز وائر کاٹے کاٹے گرینی نے ڈے ون میں ختم کر لیے گائز کیونکہ اس ڈبے کا جس ٹائم ہم نے ڈکن اتارا تو ساؤنڈ کریٹ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں گرینی نے ختم کر دیا گائز ڈے ون میں تو ڈے ون ہی کی طرح ڈے ٹو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے سوری ڈے ٹو تو ڈے ٹو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے امید ہے آج کی گیم میں بہت مزا آنے والا ہے دوبارہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جلدی سے میرے چینل کو سکسکرائب پڑھیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کیا چمچماتی ہوئی چیز پڑھی ہے تو ابھی یہاں سے نظر نہیں آرہا جس سے ہم ہمیں گانے تو گائز یہ ڈے ٹو میں بھی ختم ہو چکا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کی گیم میں ڈے ٹو بھی ہمارا بہت شارٹ سڑا ابھی بالکل بچ بچ کے گائز گیم کھیلوں گا تو ڈے ٹری ہمارا ڈے ون ڈے ٹو کی طرح سٹارٹ ہو چکا ہے جلدی سے اٹھتا ہوں بابرے تو آج گرینی میرے آتھوں سے نہیں بچے گی تو جلدی سے باہر نکل لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں گرینی بھائی کہاں پہ ہے بے گرینی نیچے ہی ہوگی اس لیے میں اس راستے سے گھوم کے جاتا ہوں کیونکہ میرا دماغ اتنا تو گائز تیز ہے اتنا بھی پاگل نہیں سمجھ رہو سمجھ رہو آپ تو جلدی سے سیڑھیاں اتر لیتا ہوں گائز اپنے لیے اس نے کتنی سیدھی سیڑھیاں بنائی ہیں بڑی ہو چکی ہے امہ تو جلدی سے نیچے جاتے ہیں پہلے کٹر اٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ساؤنٹ تو کریئٹ گائز لازمی ہے کریئٹ کرنا تو جلدی سے گھار کے اس سائٹ پہنچتا ہوں اور جلدی سے جو پلاس کی رہا تھا اس کو اٹھا کے کٹ کر لیتا ہوں وائر تو یہ گائز اس طرف سے نکل چکا ہوں آج ہمیں بالکل کار انجن منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ وائر دیکھتے ہیں کٹ ہوتی ہے تو گائز وائر ہماری کٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم نے اس کو ڈراب نہیں کرنا کیونکہ ڈراب کروں گا تو ساؤنٹ کریئٹ ہوگا اس کے بعد جاتے ہیں ہم لوگ جلدی سے اوپر ساؤنٹ کریئٹ کیے بغیر اور جا کے چیک کرتے ہیں ہمیں کون کون سی کی ضرورت پڑیں گی تو لگتا ہے گائز آج تو میں اس ہاؤس سے باہر نکل کے ہی رہوں گا تو بس ساؤنٹ کریئٹ نہ ہو گائز یہی مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ڈے تھری ہمارا آ چکا ہے تو یہاں پہ ہمیں پیڈ لاک چاہیے ہوگا اور یہاں پہ بھی پیڈ لاک تو گائز آج ہم لوگ ضرور نکل پائیں گے اس ہاؤس سے باہر تو گائز گرینی آنے والی ہوگی جلدی سے میں اس طرف جاتا ہوں اور چیک کر لیتا ہوں اس طرف مجھے کیا ملتا ہے تو اس کوئن کا ویل ملے گا تو تب ہی تو گائز اندر مجھے وارٹر میلن نظر آ رہا ہے تو ساؤنٹ تو پھر سے کریئٹ ہوا جلدی سے جاتا ہوں اور یہاں پہ فکس کر کے گائز اس کو اپن کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں سے کیا نکلتا ہے اوہ بابا اس میں سے تو پلی ہاؤس کی کی نکلی اوہ نو گائز گرینی آ چکی ہے تو جلدی سے اس طرف چلا جاتا ہوں گائز میں گرینی کے ہاتھ اسے بچ تو چکا ہوں لیکن ابھی خطرے سے باہر نہیں معاملہ تو اس طرح کرتا ہوں کہ جلدی سے یہ چیک کر لیتا ہوں اس میں مجھے کیا ملتا ہے تو فیلحال اس میں تو کچھ نہیں ملا ختم بائی بائی تو گرینی نے ڈے تھری میں بھی ہمیں ختم کر دیا تو کوئی نہیں ابھی ہمارے پاس ٹو ڈیز باقی ہیں ٹو ڈیز میں ہمیں پیڈ لوگ آئیز روڈ رونی ہے جس کے بعد ہم لوگ اس ہاؤس سے باہر نکل پائیں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پہ خون یہ خون آ چکے تو اپنے بیٹ سے میں پھر سے تو اٹھ چکا ہوں جلدی سے باہر نکلتا ہوں اور دیکھ لاتا ہوں کیا ہوتا ہے ڈے فور میں تو میں باہر نکل چکا ہوں جلدی سے میں اس طرح کرتا ہوں یہ پکچئر پیس اٹھا لیتا ہوں یہ پکچئر پیس اٹھا کے جلدی پہنچ لیتا ہوں پک والی جگہ تو گائیز وہاں پہنچ کے میں آپ سے ملتے ہوں تو گائیز پک پیس prossے لی جگہ پہنچ چکا ہوں تو اس طرح کرتا ہوں گائز کہ میں اس طرح ساؤنڈ کریئٹ کر لیتا ہوں اور جلدی سے اوپر باغ لیتا ہوں گائز گرینی کیونکہ آئی گی کار بیس والی سائیڈ میں جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور اپنا کام لبٹا کے گائز جلدی سے واپس آ لیتا ہوں تو جلدی سے سٹینڈ ہو جاتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں گائز گرینی آئی ہے کہ نہیں کار پیس کی طرف تو اس میں بھی گائیز جاتیاتی چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کام کی چیز تو سپار پلگ ہمارے کسی کام کا نہیں ہمیں ویپن کی بھی گائیز جلد جلد دونڈنی ہے تو اس طرف مجھے لگتا ہے ہم نے چھانڈ نہیں مارا تھا ہو سکتا ہے یہاں پیڈ لاک مل جائے تو بہت ہی مزہ آ جائے تو دیکھتے ہیں اس ٹراؤ میں بھی ہم نے چیک کر لیا تھا او نو گائیز تو یہ کیا ہوا ڈے فور میں بھی ہم اتنا جلدی ختم ہو گئے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے ابھی دی لاس ڈے فائف میں تو مجھے بالکل آرام سکون سے کھیلنا پڑے گا تاکہ گرینی کے ہاتھوں سے بچ سکوں اور اس ہاؤس سے بیٹھ نکل سکوں کام تو بہت تھوڑا سا ہے لیکن ٹائم گائیز بہت لگے گا کیونکہ پیڈ لاک آسانے سے ملنے نہیں واری کیونکہ گرینی بھی چلاک ہے لیکن ہمارا بھی دماغ جو شیطانی ہے تو اس طرح کرتے ہیں آرام سے ادھر سے نکل لیتا ہوں گائیز تو کٹر پلاس تو مجھے بہت جلدی مل گیا تھا لیکن اب کی کیا پتہ مجھے کدھر سے ملتی ہے تو اس میں چیک کر لیتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے گائیز تو اس میں مجھے گن پارڈ تو گن پارڈ بھی ہمارے کام کے اس کو ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کاش گائیز اس طرف سیکرڈ دور کے پیچھے ہمیں مل جائے تو یہاں تو مجھے صرف ٹیڈی ہی ملا ہے تو جلدی سے باہر نکل لیتا ہوں اور جاتا ہوں کار بیس میں اور وہاں جا کے آپ کو مل لیتا ہوں تو گائیز یہ ہے کار بیس تو اس طفل ہم نے کار انجن تو نہیں بنانا تو یہاں پہ بھی پیر لوگ ہی لگتی تھی کی سوری تو وہ فرس پارٹ ہمارا فکس ہو چکا ہے سیکنڈ تھارڈ جس کے بعد ہم لوگ گرینی کو تو گائیز تھارڈ نہیں سیکنڈ فر نہیں بلکہ فرس پارٹ ہمیں یہی پہ مل چکا ہے ابھی ہمیں صرف ایک پارٹ چاہیے جس کے بعد ہم گرینی کو شوٹ کر سکیں گے اور ڈائی منٹ کے لیے بیوش کر سکیں گے تو جلدی سے جاتا ہوں گرینی کے بورچی خانے میں پہلے اس طرف جاتا ہوں ساؤنڈ کریٹ کر کے پھر میں اوپر جاؤں گا تو جلدی سے اوپر پہنچ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں گرینی کے ابھی تک یہیں تو نہیں کھڑی تو اس لیے آرام سکون سے ہم لوگ جائیں گے ساؤنڈ کریٹ کیے بغیر تو گائیز گرینی تو جا چکی ہے تو یہ ساؤنڈ پھر سے ہمارا کریٹ ہو چکا ہے اور جلدی سے میں اس طرف جاتا ہوں اور گرینی کے بورچی خانے میں خاص طور پر وہیں چیزیں مجھے زیادہ زیادہ ملیں گی تو وہاں صحیح سے میں چھانڈ مارتا ہوں مجھے کیا ملتا ہے تو یہاں سے میں اوپر تو جا چکا ہوں تو بس گرینی مجھے نہ دیکھ جائے تو جلدی سے اس طرف جاتا ہوں اور گرینی کے بورچی خانے میں جلدی جلدی چھانڈ مارتا ہوں اس میں مجھے گائیز پک پیس مل چکا ہے پک پیس بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہاں مجھے گائیز گن پارٹ بلکہ پک پیس کو ہم نے بعد میں اٹھانا ہے جلدی سے گن پارٹ فکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی ایم تو گائیز بہت ہی مزے کی ہو گئی ہے تو لاس ڈے لیکن مجھے امید ہے آج اس ہاؤس سے نکل پاؤں گا میں باہر تو آج میری دلی تمنہ گائیز پوری ہو پائے گا جلدی سے اس طرف سے میں نکل لیتا ہوں اور گائیز دوبارہ سے میں آپ کو کہتا چلوں جو بکایا ویڈیو رہتی ہے اس کو فل واش کریں اور زیادہ زیادہ میرے چینل کو سکسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے میں پی سی پر بھی گیم جلدی سے جلد کھیلوں زیادہ زیادہ لوگ کومنٹ کریں کہ کون کون چاہتا ہے کہ میں پی سی پر گیم کھیلوں تو آپ کی کومنٹ کا میں ضرور انتظار کروں گا تو پھر سے ساؤنڈ تو کریئٹ ہوا ہے لیکن میں جلدی سے کھڑا ہو کے نیچے چلا جاتا ہوں اور فکس کر لیتا ہوں گن پارٹ اور گن اٹھا کی گرینی کو شوٹ کروں گا گائیز سیدھا تو گائیز میری گن ریڈی ہو چکی ہے جلدی سے اس میں ہمارا ساؤنڈ کر چکا ہوں اور ابھی اس طرح کرتا ہوں کہ گرینی جیسے ہی نیچے آئے گی اس کو میں فورا سے شوٹ کر دوں گا تو گائیز گرینی ختم ہو چکی ہے تقریبا ڈائس سے تین منٹ کے لیے اتنی دیر میں میں اپنا کام آگے کا لپٹا لیتا ہوں جلدی سے باگتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی میں نے کام یہ کرنا ہے کہ گرینی ہاؤس میں جو اس کا گٹر ہے وہ میں نے تو گائیز یہ کیا اوپر انہیں جہیں جانے ہو رہا تو کوئی کوشش تو کرتا ہوں جس طرح میں اوپر جا پاؤں تو سٹ ہو کے کوشش کر لیتا ہوں کہ جا پاؤں گا تو گائیز میں جا چکا ہوں تو گرینی نیچے گر چکی ہے اور غائب بھی ہو چکی ہے لگتا ہے مجھے واپس سے اٹھ چکی ہے تو گائیز جلدی سے اس کے میں پہنچ لیتا ہوں گٹر والے جو بیس ہے اس کا گندہ سا اس میں پہنچ لیتا ہوں اور پھر میں آپ سے مل لیتا ہوں تو گائیز یہ گرینی کے گندے سا بیس میں پہنچ گاؤں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر مجھے کوئی کا ویل اور ایک وہ چیز ملیا اس کا نام میں دیکھتا ہوں کیا لکھا لیکن اس کے کام کا مجھے پتہ ہے اس سے کیا کام ہم کر سکتے ہیں جلدی سے اٹھا لیتا ہوں یہ اور چھپ لیتا ہوں جلدی سے اس جگہ اور ویٹ کرتا ہوں یہ نا اس ساؤنڈ کیئیٹو ہے گرینی نیچے آ جائے تو یہاں میں کھڑا ہو کہ ویٹ کرتا ہوں گرینی کے آنے کا اگر آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی ہے تو سیولی میں یہاں سے نکل لیتا ہوں تو دیکھتے ہیں گرینی آتی ہے کہ نہیں تو گائیز کافی دیر میں نے گرینی کا انتظار کیا لیکن گائیز گرینی نہیں آئی لگتا ہے اس کو ساؤنڈ کیئیٹ کا آواز ہی نہیں آئی یا تو آئی ہوگی اس چیز کا مجھے نہیں پتا تو بس گائیز گرینی اوپر نہ کھڑی ہو دوسرا میں اس چیز کا کام بتا دو اس چیز سے ہمارا کام یہ ہوگا کہ گرینی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ طریقہ ہوگا ہمارے کام آئے گا تو جلدی سے چیک کر لیتے ہیں وہ طریقہ ہمارے کام آتا ہے یا نہیں اگر نہ آیا تو پھر گائیز کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری گیم یہیں ختم ہو جائے گی تو جلدی سے اوپر پہنچتے ہیں اگر وہ کام ہمارا ہو گیا تو ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا پھر مجھے پیٹ کے بھی مل جائے گی تو جلدی سے میں اس روم میں پہنچ لیتا ہوں وہاں جا کے یہ ایکسپیرمنٹ کر لیتا ہوں جس روم میں میں اوٹھا تھا تو اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس روم کا ڈور جلدی سے کلوز کر لیتے ہیں گائیز گرینی کے آنے سے پہلے تو گائیز یہ تو بہت غلط جگہ پہ گر چکا ہے تو یہاں پہ ساؤنڈ کر لیتے ہیں اور میں بیٹ کے نیچے چھپ لیتا ہوں تو گائیز گرینی تو آ چکی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو گائیز گرینی آگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائیز یہ گرینی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گائیز تو آج کی گیمیں میں نے کر دکھایا اس کو واپس میں یہیں ڈراب کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے گرینی کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے میں کنورٹ کر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائیز گرینی کے تو میں نے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا ہوئے ابے بابا تو جلدی سے رونٹے ہیں اپنی پیٹ کی جو جس سے ہمیں پیٹ لوک اوپن کرنا ہے ابے ابھی تو میری گیم بہت آسان ہو چکی ہے اتنی تو امید ہی نہیں تھی یہاں تو میں نے چیک کر لیا کہ یہاں تو مجھے سپار پلگ بلکے یہ کیا ہو گیا گائیز کانٹے میں فس چکا ہوں کیونکہ گرینی تو ابھی بیوش سوری اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کو اٹھنے میں واپس جڑنے میں کافی ٹائم لگے گا یہاں ساؤنڈ کر لیتا ہوں تاکہ گرینی اس سائیڈ آئے میں دوبارہ سے جا کے جو بکایا کر رہتا تھا بورچی خانہ گرینی کا وہ چھانڈ ماروں تو جلدی سے بورچی خانہ میں پہنچ لیتا ہوں ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو غار کے اس طرف سے تو باہر نکل چکا ہوں اور جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور جا کے چیک کر لیتا ہوں گرینی کا بورچی خانہ تو اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں ہمیں صرف بک ملی ہے بک ہمیں ابھی ضرورت نہیں تو یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں مجھے کیا ملا تو یہاں مجھے پک پیس وہ بعد میں اٹھاؤں گا پہلے میں چیک کر لیتا ہوں اس پہ مجھے کیا ملتا ہے پاسکل کی پہلی ہے ویل پلے ہاؤس کا تو جلدی سے میں باغ لیتا ہوں گرینی بھی آنے والی ہوگی مجھے لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے تو پک پیس میں نے اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد میں آؤں گا پک پیس فٹ کر کے آؤں گا نہیں بلکہ میں جاؤں گا گرینی کے اسی گندے سے گٹر میں اور وہاں سے میں اٹھا کے لاؤں گا کوئن کا ویل تو جلدی سے میں اس طرف سے غار کے نکل کے ملتا ہوں اور پکچر پیس فٹ کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ پہلے میں اس میں بھی چیک کر لیتا ہوں اس میں مجھے خیال ہے ہاں سیف کی ہی لگتی ہے تو صرف ہمارے ٹو پارٹس رہتے ہیں جلدی سے پکچرز کے بھی ٹو پارٹس ڈونڈ لیتے ہیں اور دوسرا چیک کرتے ہیں یہاں اس پاس مجھے کچھ ملتا ہے جلدی سے میں جاتا ہوں اسی گندے سے گرینی کے گٹر میں بلکہ پہلے گرینی آ رہی ہے جلدی سے میں باغ لیتا ہوں اس طرف تو گائز وہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑی ہو گیا کہ گرینی جلدی سے تو یہ پیش ہمارے کسی کام کریں جلدی سے اس طرف سے نکل کے میں آپ سے ملتا ہوں تو گائز یہ میں اس طرف سے غار کے نکل چکا ہوں لگتا ہے گرینی واپس سے یہیں آنے والی ہوگی اس لیے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے باغ لیتا ہوں اوپر کی سائیڈ بس گائز وہاں سے گرینی نہ آ رہی ہو دیکھتا ہوں یہاں کہ گرینی اوپر تو اس طرح کرتا ہوں پک پیس اٹھا لیتا ہوں اور اسی غار سے جاتا ہوں پک پیس فیٹ کر لیتا ہوں اس جگہ پہنچ کے میں آپ سے ملتا گائز او نو تو گائز ہماری گیم بلکل تھوڑی سے رہ گئی تھی آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے گائز تو آج کی گیم کی غداری کی سزا دینے جا رہی ہے گائز بہت ہی تھوڑی گیم ہماری رہ گئی تھی صرف پیٹ کی رہ گئی تھی گائز بس وہ نہیں ملے جس کے وجہ سے ہماری آج کی گیم آور ہو چکی ہے گرینی نے ہمیں ختم کر دیا اس گیم میں تو گیم آور آج اتنی اچھی میں نے گیم کے لیے بلکل تھوڑی سے رہ گئی تھی آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک تو گائز مست کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی ہورر تو اس سے علاوہ آپ کو فری فائر اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں زیادہ زیادہ کومنٹ کریں گائز دوبارہ سے آپ کو بولتا ہوں کومنٹ 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 کریں کہ آپ کے لیے کونسی ویڈیو میں کھیلوں جو آپ کومنٹ کریں گے وہی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے لیے کھیلوں گا اور دوسری بات دوبارہ سے کرتا چلوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اوکے بائی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں